انسومنیا سے مراد ہے نیند کا نہ آنا اس میں کچھ نفسیاتی بیماریاں جیسے ڈپریشن، انزائیٹی اور سٹریس انسومنیا کے لیے دو طریقہ علاج موجود ہیں زیادہ تر لوگ سلیپنگ پلز اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ نون فارمکولوجیکل انٹروینشن یعنی عدویات کے بغیر اس کا علاج بھی ممکن ہے اپنی رائٹ فسٹ کو آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے زور سے بند کیجئے میں سونے کے وقت اپنی زندگی کے خوشگوار ماضی کو یاد کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرحان مصطفیٰ ہے اور آج کا ٹاپک ہے انسومنیا انسومنیا سے مراد ہے نیند کا نہ آنا یا نیند کی نارمل ڈیوریشن کم ہو جانا انسومنیا کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں کچھ نفسیاتی بیماریاں جیسے ڈپریشن، انزائیٹی اور سٹریس اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز جن میں کشنگ سنڈروم، ہائپر تھائیروڈیزم، پارکنسنس ڈیزیز اور کچھ ڈرکس کا استعمال شامل ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے مریض بہت زیادہ چڑڑا پن بیزاری اور کاموں میں دل نہ لگنے کی شکایت بھی کرتے ہیں انسومنیا کے لیے دو طریقہ علاج موجود ہیں زیادہ تر لوگ سلیپنگ پلز اختیار کرتے ہیں یعنی سلیپنگ پلز کا استعمال کرتے ہیں سلیپنگ پلز کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں مو کا خوشک ہو جانا، سر میں درد رہنا، غنودگی تاری ہو جانا اور چکر آنا شامل ہیں اس کے علاوہ نون فارمکولوجیکل انٹروینشن یعنی عدویات کے بغیر اس کا علاج بھی ممکن ہے جو کہ بہت زیادہ مفید بھی ہے اس میں سب سے پہلے سٹیمولیس کنٹرول تھیرپی آتی ہے سٹیمولیس کنٹرول تھیرپی سے مراد یہ ہے کہ جب بہت زیادہ نید آئے آپ صرف تب ہی بیڈ روم میں جائیے اور بیڈ روم میں ٹیلی ویژن، موبائل فون سے گریز کیجئے اس کے ساتھ ساتھ نوول پڑھنے سے بھی گریز کیجئے اس کے بعد کچھ پروگریسیف مسکولر ایکسرسائزز آتی ہیں جس میں ہم پٹھوں کو آٹھ سے دس سیکنڈ تک تناؤں میں رکھتے ہیں اور پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں یعنی ریلیکس کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اپنی رائٹ فسٹ کو آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے زور سے بند کیجئے اور تناؤں میں رکھئے اور اس کے بعد ریلیکس کر دیجئے اور دس سے بیس سیکنڈ تک کا وقفہ لیجئے اس کے بعد دوسرے پٹھوں پر یہی ورزش کیجئے اس کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ ایمیجری ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے جس میں سونے کے وقت اپنی زندگی کے خوشگوار ماضی کو یاد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سگرٹ نوشی سے مکمل پرہیز کیجئے چائے اور کافی کا استعمال زیادہ نہ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کو اپنا معمول بنائیے اور اپنے کمرے کا محول اپنے مطابق کمفرٹیبل رکھئے اور اس میں شور اور روشنی سے بھی گریز کیجئے مزید معلومات کے لیے یا کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ طبی کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ